السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیمے والی سموسیوں کی ریسپی اور آپ اسی شیپ سے بڑے سموسی بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسپی سے اور ہم دیکھیں گے کہ آج ہم اس میں کیا کیا یوز کریں گے اور یہ بلکل جسنا بزار سے ملتے ہیں نا بلکل اسی طریقے کے سموسے بنیں گے مذہدار سے اور مسالے دار سے چلیں آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے میں نے لے لیا ہے پین میں میں نے اس میں ادرک ڈالا ہے میں نے اس میں گارلک ڈالا ہے اور اس کو ہم کر لیں گے فرائی جب ہمارے لہسن ادرک کا کلر چھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو میں نے اس میں لیا ہے دیڑ پاؤ کیمہ اور وہ اچھا باریک پیسا ہوا ہے ہم کیمے کو لہسن ادرک کے ساتھ بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف تیسپون کرسچ چلی ہاف تیسپون جو ہے پیسی مرچ ہاف تیسپون ہی میں اس میں ڈالوں گی سالٹ کا اور ون ٹیبل سپون میں اس میں اٹھ کروں گی ثابت دھنیا اور ون فور تیسپون ہی گرم مسالہ اٹھ کروں گی اور ٹو تیسپون میں اس میں ہری مرچے اٹھ کروں گی یہ ساری چیزیں اٹھ کرنے کے بعد جو ہیں ہم کیمے کو ان مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمہ آپ کا بہت باریک پیسا ہونا چاہیے نمک میں نے کم رکھا ہے آپ چاہیں تو اس کی قوانٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں اور دیڑ پاؤ کیمے کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے مسالے بلکل ٹھیک ہیں لیکن آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے لے لی ہے دو میڈیم سائز پیاس کی اور اس کو میں نے باریک چاپ کر دیا ہے یہ تو یہ آپ کی کیمے کی قوانٹیٹی کو بڑھا دے گی دوسرا یہ کام کرے گی کہ کیمے میں ایک زبردست سا ٹیس دے گی ہم نے اس کو کیمے کے ساتھ پکانا نہیں ہے ہم صرف 5-8 منٹ جو ہے ہائی فلیم پہ اس کو کیمے کے ساتھ کک کر لیں گے یہ دیکھیں پیاس کا کلر چینگ نہیں ہوا ہے اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں جسے ہم سموسیوں کو جوڑیں گے میں نے لے لیا ہے 2 ٹیب سپون میدے کا اور میدے میں میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو میں کر لوں گی کک آپ چاہیں تو سمپل میدے میں پانی آٹ کر لیں لیکن اس سے جو ہے پیسٹ سٹکی نہیں بنتا تو بس آپ 4-5 منٹ نکالیں اور اس طرح کا پیسٹ بنا لیں تاکہ جو آپ کے سموسے اور رول جو بھی جس میں بھی آپ اپلائے کریں وہ جو ہے کوک کرتے ہوئے کھولے نہ اور جو یہ پیسٹ ہے وہ ان کو سٹک رکھے آپس میں یعنی جوڑ کے رکھے اور یہ بہت زیادہ لمبا پرسیجر نہیں ہے مشکل سے 4-5 منٹ لگیں گے اور آپ کا پیسٹ تیار ہو جائے گا اچھا اب ہم سموسی تیار کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو ریکٹینگل اور اس طرح تو نہیں بتا سکتی بس آپ ایک سائٹ کو دوسری سائٹ پر رکھے پیسٹ لگائیں اور پھر اس کو جو اس کی تھرٹ سائڈ اس پر رکھیں اور کیمے کا مسالہ اس میں ڈالیں یہ کہ پیسٹ آپ نے اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے طریقہ آپ دیکھ کے سمجھ لیں اور یہ دیکھیں جب اس کو اینڈ میں آپ فول کریں گے تھوڑا سا ٹائٹ فول کریں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اندر ہی رہے اور آپ کی سموسیاں تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی ناؤ اور یہ ہماری زبردستی سموسیاں تیار ہیں کیمے والی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں کیس طرح اور میں اس کو تقریباً ون مند کے لیے فریز کروں گی میں نے بنائی ہے دیڑ پاو کیمے اور پیار ریٹ کرنے کے بعد تقریباً دو درجن سموسے تو آپ جیسے چاہیں جب چاہیں اس کو یوز کریں آپ نے جب اس کو فرائی کرنا ہے تو آپ کا آئیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے آپ نے ہلکے گرم یعنی ہلکا نہیں تھوڑا سا ہلکے سے تیز گرم تھیل ہو اس میں ڈالیں اور فرائی کریں اور میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری کیمے والی سموسیاں تیار ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کس طرح کی بنی ہے تھانک یو